ان کے چانل سے جورے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دباہ دیں آعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحان کے اندر اچھے نمبر آئیں تو پھر پیپر آپ کو اس طرح سے حل کرنا چاہیے کہ جس سے جو چیکر ہے پیپر چیک کرنے والا ہے اس کو پیپر دیکھ کر خوش ہو اور آپ کو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے زیادہ سے زیادہ نمبر دے تو یہ پیپر کیسے حل کرنا چاہیے آجے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ پیپر کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آج کا جب لیکچر کی جب میں تیاری کر رہا تھا تو اس لیکچر کے نوٹس بناتے ہوئے میں نے اپنا جو بیس سال کا ٹیچنگ کا تجربہ ہے اور اس دوران جو ہر سال انتحانات منقل ہوتے ہیں اس انتحانات کے دوران جو ٹیچرز پیپر کو چیک کرتے ہوئی پیپر کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ کیا سہولت چاہتی ہیں کہ اس کے اندر ان کو پیپر کیسا ہونا چاہیے اس کو مدد نظر رکھا ان سے دسکشنز کیا بورڈ میں جو ٹیچرز پیپر حل کرنے کے لئے جاتے ہیں ان ٹیچرز سے میٹنگ کی کہ بورڈ میں کے اندر جو ٹیچرز پیپر حل کرتے ہیں وہ پیپر کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں کیسے پیپر کو وہ زیادہ نمبر دیتی ہیں کیا صحیح طریقہ ہے پیپر کو حل کرنے کا ہیڈنز کیسی ہونی چاہیے سیاہی کونس استعمال کرنے چاہیے کاپی کو کیسا نظر آنا چاہیے ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا تاکہ میں آپ کو زیادہ بہتر معلومات اس حوالے سے دے سکوں آئیے تو شروع کرتے ہیں کہ پیپر کو بورڈ کے انتحانی پیپر کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے آج کے اس سارے لیکچر کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے پہلا پیری پیپر پیری پریشن دوسرا حصہ ہوگا پیپر سالویں کہ پیپر کو سالف کرتے ہوگے پیپر کے دوران آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور تیسرا پریزنٹیشن یا گارنشنگ آپ کا پیپر کو کیسا پریزنٹ ہونا چاہیے کیسا پریزنٹ آپ کو کرنا چاہیے پیپر اور اس کی گارنشنگ کیسے کرنے چاہیے تو ان تین نکات تینوں نکات کے اوپر ہم باری باری بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیری پیپر آپ کو کیا کیا تیاری کرنی چاہیے سب سے پہلے ہے پیپر کی تیاری یاد کرنا سبجیک سبجیک کو یاد کرنے کا مرلہ ایک دن کا نہیں ہوتا ایک ہفتے کا نہیں ہوتا ایک مہینے کا نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے سال کا پورے سیشن کا ٹائم ہوتا ہے جس کے دوران ہمیں پیپر کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کو بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ اور اچھا سے اچھا سبجک کی تیاری کرنی چاہیے کوئی ٹیچر آپ کو کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ تھوڑی سی تیاری کریں اور زیادہ نمبر لیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر تیاری کرنی ہے اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے اسے یاد کرنا ہے اور پھر اسے دھوڑانا ہے پہلی چیز یاد کرنا ہے پھر اسے دھوڑانا ہے سال کے شروع میں جو آپ نے پڑھا اسے یاد کیا سال کے آخر تک وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا تو آپ کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اسے یاد دوراتے رہے جو یاد کیا ہے اسے دوراتے رہے کیا کہ وہ امتیان تک پختہ آپ کے ذہن کے اندر موجود رہے اور جو سب سے اس تیاری کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو یاد کیا ہے اس کی بار بار لکھ کر پریکٹس کرنی ہے جو آپ نے یاد کیا اسے صرف زبانی یاد کیا اور اس کو آپ نے لکھا نہیں تو آپ جب انتہار کے دن لکھنے جائیں گے اگر پریکٹس لکھ کے نہیں کی ہوگی تو آپ اس کے اندر غلطیاں کریں گے کوئی جملہ آپ پہلے لکھ دیں گے کوئی بعد میں لکھ دیں گے آپ کو اوور آرائٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو کٹنگ کرنی پڑے گی جو آپ کی کاپی کا لکھ اور تاثر جو ہے اس کو خراب کر دے گی اور چیک کرنے والا آپ کو اچھے مارکس نہیں دے گا تو بیٹے اس نکتے کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ جو یاد کیا ہے اس کو اس کی بار بار لکھ کر پریکٹس کرنی ہے وہ مشہور ایک موقعہ آپ نے سنائی ہوگا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ کہ پریکٹس ہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے پریکٹس ہی وہ چیز ہوگی جو آپ کی تیاری کو پرفیکٹ بنائے گی تو لہٰذا آپ نے پیپر کی تیاری جواب کر رہی ہوں جو یاد کرتے رہیں اسے آج وقتاً فوقتاً دھوراتے رہیں اور جو یاد کیا ہے اس کو یہ لکھ کے پریکٹس کریں اور جو اس کا لکھنا ہے وہ آپ کا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ نے بورڈ میں لکھا ہے جب آپ اس طرح سے پریکٹس کرتے رہیں گے آپ نے اساتلہ کو چیک کرواتے رہیں گے جو آپ غلطیاں خامیاں کر رہی ہوں گے وہ آپ کی پریکٹس کے دوران ختم ہو جائیں گے جب آپ کی غلطیاں خامیاں پریکٹس کے دوران ختم ہو جائیں گی جب فائنلی آپ پیپر دینے جائیں گے تب جب آپ لکھیں گے تو وہ فلاولیس ہوگا اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی اس میں اوور آئیٹن نہیں ہوگی اس میں کٹنز نہیں ہوگی اس میں آپ جو ہیڈنز ورہ لگا رہے ہوں گے وہ آپ کی بہتر ہوں گی آپ کی کاپی دکھنے میں ایک بہتر لک پیش کرے گی جب آپ کی کاپی ایسا ایک لک پیش کرے گی تو امتحان میں جو کاپی کو چیک کرنے والا ہے وہ یقینی طور پر آپ کو اچھے نمبر دینے پر مجبور ہوگا تو یہ تو کام بیٹے پورا سال چلنا ہے کہ آپ نے پیپرز کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس کی بہتر سے بہتر تیاری کرنی ہے اور پھر جب پیپر کا ٹائم آ جائے گا ایک رات پہلے آقل آپ کا پیپر آپ نے دینے جانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنا سامان کی تیاری کرنا سامان جو آپ نے تیار کرنا ہے جسو جو لے کے جانا ہے وہ اپنی تیاری رات کو کر لیں تاکہ صبح آپ کو جلد بازی نہ کرنی پڑے آپ کو جلدی میں کچھ چیز بھول نہ جائے آپ نے اپنا وہ بھی ایک مشہور مقبولہ ہے کہ جب جنگ پہ جانا ہو تو ہتھیار سپاہی کے ساتھ ہونے چاہیے بغیر ہتھیاروں کے جنگ نہیں ہوتی تو جب آپ پیپر دینے جا رہے ہیں تو آپ کے سارے ہتھیار آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو جو چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑے گی وہ چیزیں آپ کو خود اپنی لے کے جانا چاہیے اگر آپ دوسروں پر اتفاہ کریں گے بھروسہ کریں گے کہ میں کسی دوست احباب سے لے لوں گا تو اس وقت آپ کو جو چیز جیسی ملے گی پھر اسی سے کام چلانا پڑے گا اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی رائٹنگ بہتر نہ آئے آپ کی وہ چیز آپ کے ہاتھ پر سیٹ نہ ہو تو آپ کو وہی چیز لے کے جانے چاہیے کہ اپنے سارے سمان کو خود اپنا لے کے جانا چاہیے وہ کیا کیا ضرورت آپ کو پڑے گی اچھا اس کے حوالے سے بھی میں نے بورڈ کے ٹیچر سے بھی اور کچھ اور ٹیچر سے بھی مشورہ کیا کہ ہمیں پیکاپی کے اندر جو رائٹنگ لکھتے ہیں سوال سیاہی سے لکھنا چاہیے اور هیڈنگز کی سیاہی سے لگانی چاہیے تو اس میں ملی جولی رائے تھی کچھ چیچرز نے رائے دی کہ ہماری جو رائٹنگ ہے وہ بلو پین سے ہونی چاہیے اور هیڈنگز جو ہیں وہ بلیک پین سے ہونی چاہیے ریڈ اور گرین پینس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کیونکہ ریڈ پینس سے کافی چیک کرنے والا چیک کرتا ہے اور گرین پینس سے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس پہ کوئی نوڈ برا لگانا ہو اس پہ وہ لکھتا ہے تو اسٹیوڈنز کو چاہیے کہ بلیو اور بلیک انک کے پین ہی استعمال کریں اب ہیڈنگ کس سے لگائیں اور رائٹنگ کس سے لکھیں اس پہ بلی جولی رائے دی کچھ ٹیچرز نے یہ رائے دی کہ ہیڈنگ بلیک سے ہونی چاہیے اور جو رائٹنگ ہے وہ بلیو پینس سے ہونی چاہیے اور کچھ ٹیچرز نے یہ بھی رائے دی کہ آپ کی جو رائٹنگ زیادہ تر آپ کریں گے وہ آپ نے بلیک پینس سے لکھیں اور ہیڈنگ بلیو پینس سے لکھیں اس جو بلیک پین کے حامی تھے کہ رائٹنگ اس پینس سے ہونی چاہیے ان کی رائے یہ تھی کہ بلیک ہیڈنگ جو ہے وہ زیادہ پرامیننٹ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر دیفتی ہے زیادہ نمائیں اوبر کے آتی ہے اور میں بھی اس رائے سے زیادہ متاثر ہوں کہ اور میں آپ کو یہی تجویز کروں گا کہ آپ ہیڈنگز بلو پین سے لگائیں اور رائٹنگ کے لیے بلیک پین استعمال کریں تو آپ کے پاس کیا کہ سامان ہونا چاہیے آپ کو لکھے جانا چاہیے بلو جس بھی اس سے آپ نے لکھنا ہے بلو پین سے آپ نے اگر لکھنا ہے تو بلو پین کے دو پوائنٹر یا انک پین آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیڈنگ اگر آپ نے اگر آپ نے بلو پین سے لگانی ہے تو بلو پین آپ کے پاس ہیڈنگز کے لیے ہونا چاہیے پینسل ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس سکیل ہونا چاہیے جس سے آپ مارجنز کی لائنیں لگا سکیں آپ کے پاس شاپنر ہونا چاہیے اور اگر میتھمیٹکس کا پیپر آپ دینے جا رہے ہیں آپ کے پاس کمپاس اور ڈی اور کلکولیٹر یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ سارا سمان آپ اپنی جو میٹری باکس یا پاؤچ جو ہے وہ رات کو تیار کر کے سوئیں گے تاکہ آپ کو صبح کسی پرابرم کا سامنے نہ کرنا پڑے تو یہ تو ہو گئی ساری پیپر سے پہلے کی تیاری کیجئے سبجٹ کی تیاری کرنی ہے سمان کی رات کو تیاری کرنی ہے اگلے دن آپ نے پیپر دینے جانا ہے صبح آپ پیپر دینے کے لیے جب امتحان حال میں پہنچیں گے تو اب آپ کو اگلہ ہمارا جو پورشن ہے ہم اب اس پر بات کریں گے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے پیپر سالونگ پیپر کو کیسے سالف کرنا ہے جو ایک اہم چیز ہے جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے زیادہ کہ پیپر کو سالف کرنا کیسے ہے دورانے پیپر آپ نے کیا کرنا ہے دورانے پیپر اب دوسرے پورشن پر پہلے سے ہم نے بات کر لی اب ہم دوسرے سے بات کرنے دورانے پیپر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی جو آنسر کاپی ہے وہ آپ کو دس پندرہ منٹ پہلے مل جاتی ہے جب آپ کی آنسر کاپی آپ کو مل جائے تو وہ دس پندرہ منٹ پہلے جب ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے فیس پیچ کو بھرنا ہے اپنا نام لکھ لیں فادر نیم لکھ لیں کلاس لکھ لیں سبجک لکھ لیں سیٹ نمبر سب سے اہم ہے یہ لکھ لیں تاکہ بعد میں جلد بادی میں آپ سے کوئی بھول چک نہ ہو جائے اگر آپ نے فیس پیچ نہیں بھرا تو آپ کا پیپر ہی چلا جائے گا کیونکہ چیک کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کپی ہے کس کی تو سب اس ٹائم سے پہلے پہ آپ نے فیس پیچ کی اندراجات کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اندر جو پیجز ہیں ان کی اوپر مارجنز کی لائنیں لگا لینے ہیں مارجنز کی لائنیں آپ نے کیسے لگانی ہے کچھ سٹوڈنٹس بہت چھوٹا سا مارجن لگاتے ہیں تو مارجن بلکل چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور کچھ بہت بڑا مارجن لگا لیتے ہیں تو مارجن زیادہ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے مارجن ایک آپ کا جو اسکیل ہے اسکیل سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اگر آپ انگلیش لکھ رہے ہیں تو لیف کے ہینڈ سائیڈ پہ مارجن کی لائنیں لگا لیں اور اگر اردو کا پیپر ہے اردو میں لکھنا ہے تو رائٹ ہینڈ سائٹ میں مارجنز کی لائنیں لگا لیں اور یہ کام آپ پیپر شروع ہونے سے پہلے پہلے کر لیں تاکہ آپ کا بعد میں ٹائم زیادہ نہ ہو پیپر کی مارجنز کی لائنیں آپ نے لگا لیں اب فیس پیج بھر لیا اب آپ پیپر کے لئے تیار ہیں سب سے پہلے جب آپ کو کوسٹن پیپر ملے گا تو سب سے پہلے ہمیں ایم سی کیوز کے حصے کو سورف کرنا ہوتا ہے تو ایم سی کیوز کا پورشن کیسے سورف کرنا ہے اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ایم سی کیوز کے پورشن کو آپ کیسے سورف کریں اب سب سے پہلے آپ سیکشن ای اپنے کاپی پر لکھ لیں نیچے ایم سی کیوز کا لکھ لیں اور اس کے بعد جتنے سوالات حل کرنے ہیں ان کے نمبرز لگا لیں ایک دو تین ٹائر پانچ تمام نمبرز لگا لیں اب بیٹے جب آپ نے ایم سی کیوز کا جواب لکھنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک چیزے ہمیں رکھیں ایک تو آپ نے جب جواب لکھنا ہے اگر فور ایزیمپل آپ کا جو پہلا ایم سی کیوز ہے ایم سی کیو ہے اس کا آپ کے خیال میں آنسر ہونا چاہیے ا اور جو ا اپشن ہے اس کے اگر اگر وہ اکسیجن اس کا جواب ہے تو آپ کو اے بھی لکھنا ہے اور اکسیجن بھی لکھنا ہے یہ بورڈ کے رول میں سے ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں لکھنی ہیں اور اگر آپ صرف اے لکھ دیں گے کہ عام طور پر بچے اے لکھ دیتے ہیں جو صحیح اے بی سی جو صحیح اپشن ہے وہ لکھ دیتے ہیں آگے اس کا جواب نہیں لکھتے ہیں تو یہ بورڈ کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے اور اس پر سٹورنس کے نمبر کٹتے ہیں تو آپ نے ہر جو سوار ہے اس کا رہی صحیح اپشن بھی لکھنا ہے اور اس کے آگے اس کا جو جواب ہے وہ بھی درج کرنا ہے دونوں کی دونوں چیزیں آپ نے درج کرنی ہیں کہ آب یہ آپ یہ اس طرح سے باری باری سارے م سی کیو's کے سوالات کو حل کریں گے جب آپ نے پہلا سیکشن ہل کر لیں گے دوسرے نمبر پر جو ہم نے سیکشن ہل کرنا ہے وہ بھی سیکشن ہے جو کہ شاورٹ کورسٹنز کا ہوتا ہے اب اس سیکشن کو حل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے کے پہلے نمبر پر شاورٹ کورسچن پورسٹن اس کی آپ نے section B اس کی heading لگا لینا ہے اور اس کے بعد short questions یہ لکھ لینا ہے جب ہم section B حل کر رہے ہوں ہم نے پہلا سوال کون سے لکھنا ہے سب سے پہلا سوال بیٹے ہم نے وہ لکھنا ہے جو ہمیں سب سے best یاد ہو اس کے بعد ہم دوسرا سوال پر آئیں گے دوسرا سوال بھی ہم وہ لکھیں گے جو ہمیں سب سے best یاد ہو سب سے اچھا یاد ہو ایسا کیوں کرنا ہے آپ نے پہلا سوال اچھا لکھا چیک کرنے والے میں اس کو پڑھا تو اس کا ذہن بن جائے گا کہ یہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے ایک اچھا بچہ ہے صفائی ہے ہیڈنگز ہیں سیٹنگز اچھی ہے اب سوالات کی جو آپ نے میٹر لکھا ہے جو کانٹینڈ ہے وہ اچھا ہے اب اس کا ذہن بن گیا کہ یہ ایک اچھے سکرون کی کافی ہے اب وہ آپ کو کھولے دل کے ساتھ ایک اچھے ذہن کے ساتھ آپ کو مارکس دے گا اب دوسرا سوال میں جب آئے گا پہلے سوال کو ہلکے چیک کر کے دوسرے سوال کے جب آئے گا اس سوال کو بھی پڑھے گا دیکھے گا کہ یہ واقعی یہ سوال بھی اس کو متاثر کرے گا اس کا ذہن اور کنفرم ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں یہ ایک واقعی پڑھنے والا اچھا بچہ ہے اس سوال کو بھی وہ آپ کے کھولے دل کے ساتھ مارکس دے گا جب آپ تیسرا سوال آپ کون سے کریں اب بیچ میں ایک یا دو سوال جو آپ کو زیادہ اچھے یاد نہیں ہیں اب وہ سوال حل کریں اب وہ ایک یا دو سوال جو پہلے اس کا ذہن بنا ہوا ہے وہ ان کو انہی کے حساب سے چیک کر لے گا اور ان کو بھی وہ بھی آپ کو زیادہ بہتر نمبر دلا سکیں گے ایک یا دو سوال بیچ میں آپ نے پھر جو کم یاد تھے کم اچھے یاد تھے وہ حل کر لیے اس کے بعد پھر آپ ایک دو اچھے سوالات جو یاد ہیں وہ کر لیں اس کے بعد کیونکہ وہ پھر جب دوبارہ اس کے دوسری یہی ذہن بن جائے گا کہ یہ واقعی پڑھنے والا بچہ ہے جب اس ذہن کے ساتھ وہ آپ کی کاپی کو چیک کر رہا ہوگا تو آپ کی غلطیوں کو بھی وہ پوزیٹیو انداز میں دیکھے گا اگر آپ کو چھوٹی موٹی غلطی کر بھی گئے ہوں گے کچھ چھوڑ گئے ہوں گے کچھ مسٹیک کر دی ہے تو وہ پھر آپ کی غلطیوں کو پوزیٹیو ریزنز خود ہی دے گا وہ سوچے گا کہ پچہ تو پڑھنے والا ہے لیکن جلد بازی میں کوئی اس کے ذہن سے رہ گیا جلد بازی میں چھوٹ گیا ٹائم کم ہو گیا ہوگا اس لیے اس نے ایسا کر دیا ہوگا ٹینشن کی وجہ سے اس کے یہ اگنور ہو گیا ہوگا رہ گیا ہوگا پھر وہ آپ کی نیگٹیو چیزوں کو آپ کی غلطیوں کو خامیوں کو بھی پوزیٹیو ریزن خود ہی دے گا لیکن اگر آپ کی کاپی نے اس کو متاثر نہیں کیا سوال پہلا دیکھنے میں اچھی نہیں ہے پہلا سوال کیا میٹر اچھا نہیں ہے اب اس کا ذہن بن گیا کہ یہ ایک پڑھنے والا بچہ نہیں ہے اگر آپ نے اگر اس کے اندر بات کے سوالوں میں اچھا بھی لکھا ہوگا تو وہ اس کو بھی اسی رہن کے ساتھ مارکنگ کرے گا کہ یہ ایک نلائک بچہ ہے اور اس نے اگر اچھا لکھ بھی لیا ہے تو یا تو اس نے کسی سے پوچھ لیا ہے یا کئی سے نگل مار لیے تو اس کو بھی وہ درہا سخت دل کے ساتھ مارکنگ دے گا کھرے دل کے ساتھ مارکنگ نہیں دے گا اور پھر ہم نے پہلا سوال حل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا نمبر لکھیں گے کہ ہم نے کون سے سوال کو حل کرنے جا رہے ہیں اس کا نمبر لکھیں گے یہاں پر ہم نمبر وہی نمبر درج کریں گے جو پیپر کے اندر ہے اگر ہم مثال کے طور پر یہ دو نمبر ہم سوال حل کرنے جا رہے ہیں یہ کوششن نمبر ٹو لکھا ہے تو جو یہاں پر سوال کا نمبر ہے وہی نمبر ہم یہاں درج کریں گے ہم اپنی سیکونس کے لحاظ سے نمبر درج نہیں کریں گے تاکہ چیکر کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ آپ یہ کس سوال کا جواب لکھ رہے ہیں تو بیٹے اس پہ بھی میں نے ہم نے بیس سال کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ بہت سارے طلبہ اس نمبر کو لکھنے میں غلطی کرتے ہیں پھر جب جو نمبر یہاں لکھا ہوتا ہے اور جو نمبر پیپر میں لکھا ہوتا ہے جب یہ میچ نہیں ہوتی ہیں تو ہم پھر تیچرز ہوتی ہوں کا ٹائم زائر ہوتا ہے کہ یہ سمجھنے میں کہ یہ کس سوال کا جواب ہے اور تو جب چیک کرنے والے کو ایسی پریشانی آتی ہے تو وہ اس پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں کہ یہ کون سے سوال کا جواب ہے وہ پھر اگر سو سمجھ نہیں آتا یا تو وہ اس کو کٹا کر دے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کہ آپ کرنے چاہے ہوگی کہ انہوں نے اتنا لکھا ہے اور اتنا اگر لکھا ہے تو اس پہ وہ ایک یا دو نمبر دے گا اور اگلے سوال پر چلا جائے گا بیس سوال کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سوال بھی لکھیں اگر سوال بھی لکھا ہوگا تو اس سے ٹیچر کو آسانی رہتی ہے کہ یہ کون سا سوال ہے اور اس کا جواب کس سوال کا جواب ہے تو اس سے اس کو جب آسانی ملے گی تو وہ زیادہ خوشدلی سے آپ کو نمبر دے گا تو لہٰذا اکثر سٹوڈنٹس امتحان کے اندر سوال نہیں لکھتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا میں آپ کو تلقین کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ آپ سوال لکھیں آپ نے سوال لکھا سوال کے بعد جب آپ اپنا جواب شروع کرنا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جواب کو ہیڈنگز کے ساتھ لکھنا ہے مثال کے طور پر ہم دو نمبر سوال یہاں سے حل کر رہے ہیں دو نمبر سوال پیپر میں ہے What is the contribution of جابر ابن حیان in the field of chemistry اب وہ جابر ابن حیان کا contribution پوچھ رہے ہیں کہ chemistry کی فیلڈ میں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جابر ابن حیان کا کچھ تارو پیشنک کرنا چاہیے کہ اس کی ہم ہیڈنگ لگائیں گے جابر ابن حیان اور اس کا کچھ introduction پیش کر دیں گے اب اس کا contribution کیا ہے جو اس نے پوچھا ہے ہم ہم contribution لکھیں گے اس کی heading لگائیں گے اور اس کا contribution جو ہے وہ لکھیں گے اور اس طرح سے زیادہ اور بھی کچھ heading بنتی ہیں تو ہم نے پوری کوشش یہ کریں کہ ان کو heading کے ساتھ لکھیں heading کے ساتھ لکھنے سے check کرنے والے کو یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے زیادہ بہتر نظر آتی ہے تو وہ اس صورت میں آپ کو زیادہ بہتر نمبر دے گا آپ نے اتنا ہی matter لکھا heading سے نہیں لگائی تو آپ کے ایک یا دو نمبر کم ہو جائیں گے آپ اتنے ہی matter کو heading کے ساتھ لکھیں گے آپ کے ایک یا دو نمبر بڑھ جائیں گے تو لہٰذا heading کو کبھی بھی ignore نہیں کرنا ہے جب آپ کا ایک سوال پورا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یا دو لائنیں چھوڑ کے اگر آپ نے جو سوال لکھا ہے اگر پورا پیپر بھر گیا کہ ایک دو لائنیں بچ گئی ہیں تو تو آپ اس پیپر کو چھوڑ دیں اور اگلے پیج کے اوپر سے اپنا نیکس سوال شروع کریں لیکن آپ نے وہ دو تین چار لائنوں پر لکھا ہے چھے لائنیں کو لکھا ہے آدھے پیج کے لکھا ہے نیچے کافی پیج باقی ہے تو آپ نے جب سوال آلا اسی پیج سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو لائنیں لگا کے اس سوال کو بند کر دیں تاکہ چیک کرنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سوال یہاں شروع ہوا اور یہاں پر یہ سوال ختم ہو گیا تاکہ نیچے والے سوال کو وہ غلطی سے اس کے سارت کاؤنٹ نہ کر لیں یا آپ کے سوال وہ اسی کا حصہ سمجھ لیں اور اس کو اس کی مارکنگ نہ کریں اور یہ سوال آپ کا مارکنگ ہونے سے رہ جائے جب اگر یہ آپ کیسے سوال رہ جائے گا تو یقینی طور پر اس سے آپ کے نمبر ضائع ہوں گے تو ایک سوال حل کرنے کے بعد دوسرے سوال کو بھی بالکل اسی طرح سے آپ نے حل کرنا ہے یہی پورا وہ لے کے چندنا ہے جو سٹیپس ہیں کہ پیپر کے مطابق درست نمبر لکھنا ہے اس کے آرے سوال لکھنا ہے جو سوال پیپر میں دیا ہے وہی سوال آپ درج کر دیں ہیڈنگز لگائیں جواب تحریر کریں اور ایک جواب پورا ہونے پر آخر میں لائن لگا کر اسے بند کر دیں ہر سوال کے لیے آپ نے ان ہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے دی سیکشن ہم نے مکمل کر لیا اب ہم آتے ہیں سی سیکشن پر اوپر کہ سی سیکشن جو ہے وہ لانگ کوسٹنز کا ہوتا ہے اب لانگ کوسٹنز کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے سب سے پہلے وہی لانگ سیکشن پورشن اب ہم نے ایک سیکشن ایک سیکشن بھی کر لیا بی بھی کر لیا اب ہم سی پہ آگئے تو سیکشن چیپ سی کے ہم نے ہیڈنگ لگا لی تاکہ آپ چیک کرنے والے کو آسانی رہے کہ اب وہ لانگ کوسٹنز کا پورشن حل کرنے لگا ہوں میں اور کیونکہ اس کے سوالات کے نمبر اس سے مختلف ہوتے ہیں تو ان ہی سوالوں کے نمبر کو لانگ کوسٹنز کے سوالات کے نمبر کو ہی ذہن میں رکھ کے وہ آپ کی مارکنگ کریں تو اب اس طرح سے یہ چیز بھی چیک کرنے والے کو کے لیے سہولت کا باعث ہوگی اور وہ آپ کو کہ اس کو غلطی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے لانگ کوسٹنز کو سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ لگانی ہے لانگ کوسٹن کی سیکشن سی ہم حل کر رہے ہیں لانگ کوسٹن کا ہے اس میں بھی ہم نے بیٹے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے جو سب سے اچھا سوال ہم نے یاد ہو پہلا سوال ہمیں وہ کرنا ہے تاکہ چیک کرنے والے کا جو ذہن ہے وہ یہ بنا رہے کہ یہ ایک اچھا پڑھنے والا بچہ ہے پیپر کے مطابق ہم اس میں سوال لکھیں گے پہلے 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 پ اب اس میں وہ تین چیزیں پوچھ رہا ہے ایک تک ڈسکرائب کریں کئی چیز سٹرکچر اور ورکنگ لیڈ سٹوریج بیٹری کی تو ہمیں سب سے پہلے ہیڈن لگانے چاہیے کہ لیڈ سٹوریج بیٹری ہوتی ہی کیا ہے اس کو کچھ ڈفائین کریں گے کہ لیڈ سٹوریج بیٹری ہوتی ہی کیا ہے اس کو ڈفائین کرنے کے بعد ہم سے وہ اگلی چیز پوچھ رہا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے کہ سٹرکچر ہم نے ابھی بتانا ہے سٹرکچر آپ لیڈ اسکروج بیٹری اس کی ہائڈنگ لگائیں گے اور پھر اس کو جو ہے ہم لکھیں گے کہ لیڈ اسکروج بیٹری ہوتی کیا ہے اور پھر آخری جی gördğ sł Croc ہم پوچھ رہا ہے آپ لیڈ اسکروج بیٹری ہم اس کی ہائڈنگ لگائیں گے اور اس کو اس کی ہائڈنگ کریں گے کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے کام کیسے کرتی ہے تو اس طرح سے ہم سوال کو جب اپنے ہائڈنگز کے ساتھ کریں گے تو انہوں نے یہ چیز بہتر لوگ پیش کرے گی چیک کرنے آلے کو پتہ لگے گا کہ اب آپ سیکشن سی پہ آگئے ہیں لانگ کوچن ہیں انہی نمبرز کو رکھ کے وہ آپ کے نمبرز الارٹ کرے گا پیپر دیکھنے میں اچھا ہے تو وہ آپ کو کھلے دل کے ساتھ پھر وہ مارکس دے گا تو ہم نے اس طرح سے پندرہ جو نمبرز سوال حل کر رہے تھے یہ سیکشن تھا یہ سیکشن بھی ہم نے لکھ لیا یہ سیکشن کو حل کریں گے اسی ترتیب سے جو ہم نے یہاں بھی بیان کی ہے ہم اس کا یہاں پہ دوسری سوال پہ آ جائیں گے کہ اب ہم کوچن نمبر پندرہ کا بیس سیکشن حل کرنے جا رہے ہیں تو ہم وہ لکھیں گے اب ہم اسی طرح سے ترتیب یہی رکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے پیپر کو حل کرنا ہے کہ سوال لکھیں گے ہیڈنگ لگائیں گے جواب تحریر کریں گے اور ایک جب جواب پورا ہو جائے تو ہم وہی لائنے لگا کر اس سوال کو بند کر دیں گے اب ہم نے جتنے بھی سوالات کرنے ہوں گے وہ اسی ترتیب کے ساتھ باقی سوالات بھی حل کریں گے اگر آپ پرابلم کر رہے ہیں پرابلم کر رہے ہیں نیومیریکل کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے ڈیٹا لکھی ہیڈنگ لگائیں گے پہلے سب سے پہلے ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا کی ہیڈنگ لگائیں گے ترتیب وار جو بھی جزنی بھی چیزیں ہیں ہن کا ڈیٹا لکھیں گے اب اس کے بعد ترتیب وارڈیٹا لکھ دیا پھر ہم نے فارمولا کی ہیڈنگ لگائیں گے اب فارمولا لکھیں گے یہاں پر اور پھر اس کے بعد سالف کرنا ہوتا ہے تو کیلکولیشن یا سلوشن دونوں میں سے کوئی ہیڈنگ لگا سکتے ہیں کیلکولیشن کی بھی لگا سکتے ہیں سلوشن کی بھی لگا سکتے ہیں سلوشن کی ہیڈنگ لگائیں گے آپ اس ڈیٹا کے مطابق رقمیں پٹ کریں گے اس کو سالٹ کریں گے آخر میں جو آنسر آخری ہیڈنگ لگائیں گے کہ آنسر کیا ہے آنسر لکھیں گے اور اس کا جواب تحریر کریں گے تو اس طرح نومیریکل یا پرابلم بھی آپ حل کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہیڈنگ سے ساتھ اگر آپ کریں گے تو یہ بھی آپ کو چیک کرنے والے کو چیز متاثر کر دی ہے تو آپ پرابلم یا نومیریکل کو بھی اس ترتیب کے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ حل کریں گی جو ہم نے یہاں ترتیب بار دے دی ہوئی ہے تو بیٹے یہ تھا پیپر کو ایک بیفتر سالف کرنے کا طریقہ ہم نے تین پورشن کے اوپر بات کرنی تھی کہ پیپر سے پہلے کیا تیاری کیا کرنی ہے پیپر کے دوران آپ نے کیسا کرنا ہے یہ ساری ہم نے بات کر لی پریزنٹیشن اور گارنیشن کیا ہے ہم اگر اس ترتیب کے ساتھ اپنی پیپر کو سالف کریں گے تو آپ کا پیپر ایک بہتر ہنجاز کے ساتھ چیک کرنے والے کے سامنے پیش ہوگا جتنا بہتر بیٹے آپ پیش کریں گے اتنے بہتر نمبر آئیں گے جانل سے جو رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کی آلٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں